میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت سارے فضائل احادیث میں درود پاک کے ملتے ہیں اور بہت سارے واقعات میں ملتے ہیں درود پاک کے بہت بڑی بلیسنگ ضرور ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ درود پاک کو اگر پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے درود پاک زندگی کے معمولات سے ڈیلیٹ ہو جائے تو یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے ایک حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر حدیث پاک کا مضمون ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو یاد رہے کہ زندگی میں درود پاک کو انوالو رکھنا یہ ہم سب کے لئے بہت ضرور ہے علماء اکرام نے پیارے آقا علیہ السلام کے جو حقوق بیان کیے امت پر نبی پاک کے امت پر جو حقوق بیان کیے گئے اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی پر حق ہے سرور کائنات علیہ السلام کا کہ ان کی ذات پر کسرت سے درود پاک پڑھتا رہے اور درود نہ پڑھنا اور خاص طور پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس پر جو درود نہیں پڑھتا یہ کتنا خطرناک اور کتنی بڑی یوں سمجھیں کہ غلطی ہے کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر تشریف میں لے جا رہے تھے پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین دوسری سیڈی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین تیسری سیڈی پر قدم رکھا فرمایا آمین اب صحابہ اکرام کا ایک بڑا کمال کا انداز کیا تھا کہ جب بھی وہ کچھ ایسی بات دیکھتے جو غیر معمولی ہوتی وہ سوال کر لیتے تھے اور ان کا وہ سوال کرنا ہمارے لئے کتنا کارامد ہو جاتا تھا تو کہا حضور یہ تینوں سیڈیوں پر آپ چڑھتے گئے قدم رکھا اور آمین کہا اس کی پیچھے کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ دعا کی جب میں نے پہلی سیڈی پر قدم رکھا حدیث کا میں خلاصہ سکتا رہا ہوں جب پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عزوجل وہ برباد ہو جائے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے عربی کا ایک محاورہ ہے جب یہ یوز ہوگا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو اس کا مطلب وہ برباد ہو جائے یا اللہ وہ برباد ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین تھا ہے پھر سیکنڈ سٹیپ پر جب میں نے قدم رکھا اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عزوجل وہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے کہ جو اپنے ماباپ کو پائے اور اپنے ماباپ کی خدمت نہ کرے اور خدمت اسے جنت میں نہ پہنچا دے وہ بھی برباد ہو جائے آقا کہتے میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا تیسری کہا یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں جب ریل اہمین نے دعا کی کہ یا اللہ وہ بھی برباد ہو جائے جو نبی پاک علیہ السلام کا نام سنے اور پیارے آقا علیہ السلام پر دعود نہ بھیجے وہ بھی برباد ہو جائے نبی پاک فرماتے میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا اذا سمجھیے گا دعا کرنے والا کون ہے فرشتوں کا سردار اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم it means کہ اب اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی کمی یا کوئی شخص نہیں رہا یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے لیکن اب ہم نے سوچنا ہے یہ تینوں چیزیں ہمیں مویسر ہیں رمضان کچھ جنوں میں آنے والا ہے رمضان مل گیا اور رمضان کو پا کر بھی جو مغفرت نہ کروا سکا دعا کر رہے ہیں جبریل امین کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے اور نبی پاک کہہ رہے ہیں آمین it means at any cost ہمیں اپنی مغفرت کروانی ہے رمضان secondly کہ جس نے اپنے ماباپ کو بڑاپے میں پایا اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے وہ بھی ہلاک ہو جائے آج ہم میں سے بہت ساروں کے ماباپ زندہ ہیں حیات ہیں ان کی دعائیں لیجئے ان کی خدمت کیجئے یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ماباپ ہی تیری جنت ہے ماباپ ہی تیری توزخ ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے راضی ہو جائے اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کی حاجت نہیں انہی کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی تو خدارہ جن کے ماباپ حیات ہیں کبھی بھی ان کا دل نہ دکھا ہے جن کے ماباپ چلے گئے نا ان کو بڑے یاد آتے ہیں اب بعد میں بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے اور ٹائم دینا تھا میں نے اور خدمت کرنی تھی میں نے اور ان کو ان سے محبت کرنی تھی اور ان سے زمائے دینے پھر چانس نہیں ملتا اب کئی لوگ ہیں جن کو ماباپ سے ملنے کے لیے قبر پر جانا پڑتا ہے جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ماباپ یاد آتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی ماباپ یاد آتے ہیں نیا گھر لو تو ماباپ یاد آتے ہیں نئی گاڑی لے تو ماباپ یاد آتے ہیں کہ کتنے خوش ہوتے تھے کتنی دعائیں دیتے تھے تکلیف ہوتی تھی تو ماباپ یاد آتے ہیں کہ پریشانی میں ماں کی گود میں بیٹھ کر ماں کی قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ کے ارز کرتا تھا کہ ماں تکلیف میں ہوں دوسرے پہ ہاتھ رکھتی تھی کہ تھی بیٹے گبرانہ نہیں اللہ خیر کرے گا میں دعا کروں گی باپ کہتا تھا بیٹا میں ہوں پریشان مت ہونا مگر وہ وہ سب چلے گے اور اب پشتائے کیا ہوا جب چڑیا چک گئی اب یہ خیال آدھا تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ آیا بڑے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے گھر میں وہ ہستیاں ہیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک بار دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے مقبول حج کا ثواب صحابیہ اس کرتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں سو بار کوئی دیکھے وَإِنِ نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِعَتَ مَرَّتِ حضور کوئی سو بار دیکھے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اکبر وَعْتِيَبُ اللہ بہت بڑا اور پاک ہے سو بار بھی کوئی دیکھے اللہ سو حج کا ثواب عطا فر اچھا یہ درہا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا قدم پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا ان کے لیے دوائی لانا ان کی دل جوئی کرنا صرف محبت سے دیکھنے پر جب حج کا ثواب ہے دعائیں لے رہے ہیں اور جس کے جس کے ماں باپ بڑے ہو گئے بسی کلی وہ بڑا لکی ہے کہ خدمت کا موقع تو اب ملے گا ساری زندگی تو ماں باپ نے خدمت کی ہماری ہم چھوٹے تھے کھانا کھلایا پیسے دیئے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا کاروبار نوکری جو بھی ضرورت تھی ماں باپ نے کی اپنے پیٹ کار 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 کر ہمیں کھلایا اب جب وہ بڑے ہوئے this is the right time to react اب موقع آیا ہے تمہیں کچھ reward حاصل کرنے کا نیکیاں کمانے کا اور اب بندہ irritate ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مزہ نہیں آرہا اب وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں بار بار دوائی لینے بار بار hospital نہیں میرے بیٹس لائن بھاگ جاگ گئے تمہارے نصیب جاگ گئے ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ جو خدمت کرتے ہی چلے گئے بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملا ارے جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب ہے کہ اب لے لو دعائیں اب حاصل کرنو اور یقین مانیے ہمارے پیسوں کا نصیب ہے اگر وہ ماں باپ پر خرچ ہو یہ کبھی نہ سوچنا یہ میرا یہ یہ ماں باپ کا ہے سب کچھ ہمارا ماں باپ کا ہے ہم دنیا میں آئے انہی کے سبب ہیں وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے تو خوش نصیب اسلامی بھائی جن کے ماں باپ موجود ہیں دعائیں لو اور اگر ان کے ہوتے ہوئے جنت نہ ملی نا تو دیر ایس نو آدھر آپشن پھر ہلاکت ہی ہے کیونکہ نبی پاک نے اس دعا پر آمین کہا ہے زبیل امین کی دعا کیا تھی کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام سنیں آپ کا ذکر سنیں اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے ہم پورے دن میں ناچ شریف سن رہے ہوتے ہیں بیان سنتے ہیں یا خود ہی اپنی زبان سے نبی پاک علیہ وسلم وہ سلام کا ذکر کرتے ہیں بگر درود نہیں پڑھتے تو درود زبان تر رہنے چاہیے اچھا علماء نے بڑا پیارا ایک فارمولہ دیا کہ اگر کوئی شخص دن میں کئی بار پیارے آقا علیہ السلام کا نام سن لے یا زبان سے کہے اور درود پڑھنا مس کر گیا تو اس کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود روز پڑھے میں زیادہ سو بار پڑھے سو بار بھی درود پڑھ لیا اور پورے دن میں نہیں پڑھ سکا تھا تو جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا نام سنا تھا یا پڑھا تھا اور نہیں پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ اس کا قائم مقام ہو جائے گا تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کریں مرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں پیارے آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آوازِ بلندرود پاک پڑھ لے صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے بیچی اسلامی بھائیوں ہمارے پاس ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں جتنا ریسپیکٹبل ہوتا ہے اتنی پرپیریشن کرتے ہیں مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کا بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری عمومت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ایسا کیا ہے رمضان کہ امت کو پتا چل جائے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے ایک اور مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجل کریم کے کال سے سمجھئے آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص اتانا فرماتا اٹنینز کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں قرآن اور رمضان اور سبحان اللہ اب رمضان چند دنوں میں چند گھڑیوں میں آنے والا ہے سب سے پہلے تم اللہ سے جوا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے صحت کے ساتھ عطا فرما آفیت کے ساتھ نصیف فرما پورے روزے رکھنا پوری ترابی پڑھنا نصیف فرما اس مہینے کو اب یہ اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی وہ ہلاکوں پر بات ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک بہینہ تمہیں ملا اس میں بھی تم رفعہ کو رازی نہ کر سکے پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں سیزن کے بارے میں مبارک کرتے ہیں کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے زیادہ کمانا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دل کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے کولر والے برف والے ریفریجریٹر والے اے سی والے پنکھے والے بڑے بڑے جان لگاتے ہیں کہ بھئی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کمانا ہے سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے ہیٹر والے گیزر والے اور بہت ساری آئیٹمز ہیں شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ کہ یار اس میں زیادہ کمانا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے ریٹ کیسا بڑھ گیا سواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا سواب فرس کے برابر فرس کا سواب سیونٹی ٹائمز بڑھا دیا گیا یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور عجر زیادہ عطا کیا جائے اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے ماف کر دے سن لے ہماری پکار ہمیں ہماری توبہ قبول کر لے میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندہ آسمان سے دی جاتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے یعنی ادھر سے ندائے ہیں کہ مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے یہ پورا مہینہ رحمت پھر روزانہ افطار کے وقت ڈیلی افطار کے دن یعنی افطار کے جو ٹائم آتا ہے دس لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں ون ملین سینرز دس لاکھ گناہگار اچھا پھر رمضان میں جمعہ کا دن جب آتا ہے ہر ہر گھڑی ایوری مومنٹ دس دس لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس آزاد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں جب لیلت جائزہ چاند رات آتی عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی فرشتہ ارس کرتے ہیں مولا اس کی مزدوری ملنی چاہیے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرماتا ہے مزدوری کر لو بڑی مزدوری ملنی ہے بڑی رحمت ملنی ہے بڑی کمائی ملنی ہے سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لئے تیار ہو جائیں فسٹ و فال ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا اس مہمان کے لئے تیاری کرنی پڑے گی مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے ہاں بلکل تیاری ہو رہی ہے کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا سٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کمالیں گے رات میں یہ کام کریں گے دن میں یہ کام کریں گے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں افتار میں کیا پکانا ہے سہری میں کیا بنانا ہے یہ آئٹم شوٹ تو نہیں ہے گھر میں یہ بھی منبالو شربت کون سا بنے گا کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا ٹھیک ہے نا عید کا دن ملے گا مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیا سے ہزار نہیں ہے آٹھ دس روزے کے بعد مزار آباد اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کیلئے آئیں تھیں وہ مارکٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے مگر اس پوری پرپیریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے دعاؤں کی تیاری کہاں ہے سجدوں کی تیاری کہاں ہے اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے رہنا جاؤں سب ہمکشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں اس کی پرپیریشن کہاں ہے اس کی تیاری کہاں ہے ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا قرآن پڑھنے کا ٹائم کونسا ہوگا نمازیں کہاں پڑھنی ہے ترابی اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا نہیں میرے بیٹھے سن اس سے بہت زیادہ دوری ہے انفرچنٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا یعنی جیسے یہ بھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ all you can eat افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں سہری میں اتنی آئٹمیں ہیں آپ پس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج کہاں افطار کرنا ہے اچھا سہری میں کدھر چلنا ہے رات کو کدھر کھانے چلنا ہے بس اللہ اکبر یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے آج تفسیر کہاں سننی ہے آج دعا کدھر کرنی ہے آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے nobody talk about it اس لیے رمضان آیا ہے اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا ہمارے وطن کا رمضان میں راؤن کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہے زیادہ سے زیادہ نینے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے دعاوں کا مہینہ آیا ہے سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں دیکھیں جتنا جلدی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اور اس کے باوجود ہم آخرت کی تیاری کے لیے تیاری نہیں ہو رہے ہیں سوچ بھی نہیں رہے کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ آس پاس سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں کب سوچیں گے کہ میری باری بھی آنے والی لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تھا پتہ بھی نہیں چلا چلا گیا دنیا سے بس دو چار دن یاد کریں گے پھر کوئی آدھ نہیں کرے گا میں ہوں گا اور میرے عمال ہوں گے اور میں اکیلا قبر میں ہوں گا خدا کی قسم ہماری لوٹری لگنے والی ہے اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا یہ چند دن میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں اللہ زندہ رکھیو رمضان تک آفیت سے رمضان دینا خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا کیونکہ کوئی بروسہ نہیں زندگی کا اگر یہ رمضان مل جائے نا یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو رازی کر لینا ہے کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائے ایک سجدے پر رمضان میں ایک سجدے پر پندرہ سو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں حدیث کا مصفحوم ہے اور اس کو جنت میں سرخ یاکود کا گھر عطا فرمایا جائے ہر سجدے پر ایسا درخ چندت میں اس کے لئے لگایا جائے گا کہ جناب جتر پانچ سو سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا ایک سجدے کا اتنا سواب اس کے بھی لوگ ترابی نہیں پڑھتے تین روزہ پڑھنی باقی فارغ پانچ روزہ ترابی پڑھنی باقی فارغ ارے اللہ کے بندوں ترابی تو پڑھنی پڑھنی نوافل بھی پڑھ لو نا ہر سجدے پر سواب ہے نا یہ مہینہ تو اس لئے آیا ہے ہمیں تو کرنا کیا چاہیے اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں ترابی بھی پوری پڑھن گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھن گا ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں اثر کتنی چار رکت ہیں زور کتنی چار دو دو اچھا مغرب کتنی تین اور دو عشاء کتنی چار دو تین اول تو پڑھنی نہیں ہے پڑھنی تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے ارے اللہ کے بندوں کیوں یہ نہیں کیا چھوڑتے ہو اور اب اٹلیس رمضان میں تو یہ پلان کر لے نا یا رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا اترابی بھی پڑھوں گا روابین بھی پڑھوں گا تحجد بھی ادا کروں گا پورا سال گناہ کیے ہیں پورے سال خطائے ہیں یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے رازی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یہ مہینہ کتنا اہم ہے آپ کو معلوم ہے نزول قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں لیکن اس مہینے کی ایک اور شان شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو چار بڑی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں توریت انجیل زبور اور قرآن یہ چاروں کی چارے رمضان میں نازل فرمائی ہیں یعنی رمضان ہی کو چنا گیا سبحان اللہ آئیے آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ مستد امام احبت کی روایت میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے تورا شریف رمضان مبارک کی ساتھویں رات میں نازل ہوئی انجیل مقدس رمضان کی چودھویں رات نازل ہوئی اور زبور شریف رمضان کی چھے تاریخ کو نازل ہوئی اور سبحان اللہ قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا سبحان اللہ ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں پہلا عشرہ عشرہ رحمت دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ اچھا اس میں بھی ایک رات یہ شب قدر جو عطا ہوئی اس کے پیچھے بڑی بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے سورہ قدر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یہ جو تین آیتیں ہیں اس کو سمجھئے جب یہ قرآن کا بہت خوبصورت اسلوب ہے یہ the way of قرآن ہے کہ جب قرآن کو کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے کسی بات کی تاقید کرنی ہوتی ہے تو قرآن خود کو اس چنم سے پوچھتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے نازل کیا اسے لیلت القدر میں پھر آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا یہ کوئسٹن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن لی جائے لوگ سمجھے کہ بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے بی پریپیر فور بیٹ ورڈز جس طرح قرآن نے سورہ قارعہ میں فرمایا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے اور اس کے بعد قرآن اسے ڈیفائن کرتا ہے بلکل اسی طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا ہے پھر فرمائے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ ہزار مہینوں کی کلکولیشن کیا ہے سو سال ہوتے پچاس سال ہوتے دو سو سال ہوتے یہ ہزار مہینوں کے پیچھے لوجک کیا اس کی پیچھے علماء نے مفسرین قرآن نے بہت ساری جس کو کینشان نزول بیان کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا پیارے آقا علیہ السلام نے بتایا جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک مزرگ ہوتے تھے ان کا نام تھا شمعون منی اسرائیل کا زمانہ تھا حضرت شمعون نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے دن میں جہاد کرتے رات کو عبادت کرتے اور ہزار مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارہ روزہ بھی رکھتے تھے بڑے جاندار تھے بڑے طاقتور تھے بگر بڑی صفاقی کے ساتھ بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا اب جب صحابہ اکرام نے یہ واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیکھتا صحابہ اکرام کا ہمیں کوئی پچھلی قوم کی پچھلے کسی لوگوں کی بات بتایا تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے سے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے اس کا اتنا بڑا میرا چوتا سا گھر ہے کیونکہ کروڑ پتی عرب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا عرب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں ہم لوگوں کے بعد پرائیوٹ جیٹ آگئے کہاں تک جاؤ گے اللہ کے بندوں جو رب نے دیا ہے اس پر شکر عطا کر دیں انجوئے کرو اپنی لائف کو چلے اس بات کو ہی روکتے ہیں یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلبر کے لوگ بیٹے ہیں لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں دو باتیں یاد کریں کہ نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں ٹھیک ہے اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں آپ کی لائف مزہدار ہو جائے گی آپ کو جب بھی لگے نا کہ میرے سے آگے لوگ ہیں وہ نہ دیکھیں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں جھوپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں روڈوں پر سو رہے ہیں کھانے کو پیسے نہیں ہیں گھر نہیں ہیں ہسپیٹل میں پڑے میں بڑی بیماریاں ہیں ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور انجوائی بھی کرو گے اپنی لائف کو ہاں نیکیوں میں دیکھو کمپیٹیشن کرنا ہے آئیے نا میں بتاتا ہوں صحابہ کرتے تھے نا کمپیٹیشن وہ بھول گئے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں آدھا مال لائے تھے حضرت عبو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے کیوں کمپیٹیشن تھا نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے ہمیں اچھی گاڑی والے پرادو والے کو دیکھ کر تو خیال آتا ہے کہ میری کرولا کیوں رہ گئی تمہیں تحجد بزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں تحجد کا پڑھوں یہ تحجد نہیں پڑھتا یہ روز قرآن پڑھتا ہے مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا یہ بزنس بھی کرتا ہے دین کا کام بھی کرتا ہے میک اپ کروں گا یہ والی ریس میں آ جائے کہ یہ اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے جنت کے محل بنا رہا ہے دنیا کا بنگلہ بنا رہا ہے اس کی ٹینشن ہے ارے ڈیفینس میں دو ہزار گز کا بنگلہ بنا لیا میں پیچھے رہ گیا یہ کیوں نہیں دیکھنے کہ جنت پر اس کے کتنے محل بن گئے میں کنگال رہ گیا دیکھو نا نیک لوگوں کو اور آ جاؤ اس ریس کے اندر یہ انشاءاللہ تمہیں آگے لے جائے گی اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس پر انجوئے کرنا سیکھیں ورنہ لائف بے مزا ہو جاتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو ایک باتشاہ تھا وہ بڑا پریشان رہتا تھا بڑے پیسے تھے اس کے پاس مگر نین نہیں آتی تھی ٹینشن بہت تھی اپنے وزیر کو بلا ہے کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ یہ اتنے پیسے اتنا مال اتنا سلطنت نیند ہی نہیں آتی عجیب سی کیفیت رہتی ہے اور میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں یہ بڑے مزے میں مزدی مزا کر رہے ہوتے ہیں رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں زمین پہ ہی سو جاتے ہیں مجھے نرم بستر پر نیند نہیں آتی میرے اور ان میں فرق کیا ہے یہ اتنا انجوئی کیوں کر رہے ہیں لائف کو اتنا ایک غلام کو بھلا ہے ادھر آؤ بادشاہ سلامت آپ اس کو سو اشرفیاں تحفے میں دے دیں بادشاہ تھا اس کے لئے سو اشرفیاں کیا چیز ہیں سو اشرفیوں کی تھیلی منگوائی وزیر کے ہاتھ میں دی اس وزیر نے کیا کہ چپکے سے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکال کے جیب میں لگ آجاؤ مبارک اس غلام کی تو لٹری لگ گئی زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی تھی سو اشرفیاں اوہ دناب گھر گیا خوشی خوشی سارے گھر والوں کو بچوں کو جمع کیا بیوی کو بھلایا مبارکو مبارکو کیا ہوا سو اشرفیاں بادشاہ نے دیئے اپنی تو زندگی بن گئی سارے بچے خوش بائف بھی خوش بچے کہتے ہیں ابو اشرفیاں دکھائیں تو اسی ہوتی کیسی ہی ہم نے دیکھی نہیں آج تک خیلی خولی اور اشرفیاں اس نے نکال دی کہا ابو ہم گن لیں کہا گنو بچوں نے گننا شروع کی کتنی نکلی نائنٹی نائن ایک تو رکھلی تھی نا اس نے کہا بو یہ تو نینانوے ہیں کہا نائن نائن بادشاہ نے دیئے سو ہوتی ہیں پوری سو ہوں گی گنو تو بھی گننا نہیں آتا پھر گنی نائنٹی نائن بیوی نے کہا ہٹو ہٹو میں گنتی ہوں بچوں کو گننا نہیں آتا بیوی نے گنی نکلی نائنٹی نائن شوہر نے کہا تم سب ہٹو تمہیں گنتی نہیں آتی میں گنتا ہوں نکلی نائنٹی نائن اب بیوی کہتی تم ہوئی ایسے سو دیوں گی تم نے راستے میں گرا دی ہوگی بچے کہتے ہیں وہ ایک اشرفی شوٹ کر آیا پتہ ہے ایک اشرفی کتنے کی ہوتی اس سے تو کتنے کام بن جاتے نہیں نہیں ادھر ہی ہوگی بستر اٹھایا ٹیبلے اٹھائیں پورا گھر اتھل پاتھل ساری رات اسی میں گزر گئی کہ وہ ایک کتر گئی صبح آیا وہ غلام بادشاہ کے دربار میں آنکھیں سوجی لال جو روز سکون سے سوتا تھا وزیر نے کہا کیا ہوا تمہیں کہا بادشاہ سلامت بڑا مسئلہ ہو گیا کیا ہوا آپ نے تو سو دی ہوں گی لیکن ہوا یہ گھر گیا تو ننانوے نکلی تھی وزیر نے جیب سے ایک نکالی کہ یہ اکلے جاؤ وہ تو چلا گیا اب وزیر نے جو بادشاہ سے بات کی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں اب بادشاہ سلامت آپ کا پرابلم بھی یہی ہے آپ کے پاس جو ہے نا آپ اس پر خوش نہیں ہیں جو نہیں ہے اسی کی فکر میں زندگی خراب کر بیٹھے ہیں ہم سب کا یہی حال ہے خدا کی قسم اتنا ہے ہمارے پاس کہ سارا زندگی سجدہ کرتے گزار دیں اور ہم میں سے بہت سو کے پاس تو اتنا ہے ہمارے بچے بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا مگر ٹینشن یہ کہ وہ کیوں نہیں ہیں وہ کب ملے گا وہ ایک اشرفی کی تلاش میں تم جو نائنٹی نائن ملی ہوئی ہیں اس کو نہ انجوائے کر رہے ہو نہ شکر قدا کر رہے ہو نہ مزے لے رہے ہو لائف کے ارے جو ہے اس پر خوش نہ ہو تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بات نبی پاک نے جب صحابہ کو بتائی نا کہ وہ حضرت شمون نے اتنی عبادت کی تو صحابہ نے کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تا بات تین سے چلی تھی نا واپس آ گیا صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے ساری عبادتیں کی انہوں نے ہزار مہینوں تک حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہم تو چھوٹی عمر والے اس میں آرام بھی کرتے ہیں بچپن میں گزر گئے کچھ سال تو یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں ان کو فکر ہی ہے حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے اب جب صحابہ نے یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ السلام کے بھی دل اگرس پر رنج ہوا اور میرے آقا کے دل پر رنج ہو تو رب کو یہ کب گوارا ہے جبریل امین آگئے کہتے ہیں حضور گوارا یہ نہیں اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے سورہ قدر لے کر آئے ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو اگر آپ کی امت سال میں ایک بار اس رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کے ہزار مہینوں والی جو عبادت ہے اس سے زیادہ آپ کی امت آگے بڑھ جاتا ہے یہ پیچھے لوجک ہے کہ وہ والی ہزار مہینے کی عبادت جو انہوں نے کی اگر کوئی شب قدر میں کر لے تو ان کی عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا آئیے اب اپنے بیان کو ایک اور لیول پر لے چلتے ہیں اگر رمضان پروپر طریقے سے گزارنا ہے تو آئیے نا یہ جان لیتے ہیں نبی پاک رمضان کیسے گزارتے تھے جن کے صدقے رمضان ملا جن کے صدقے قرآن ملا سرور کائنات کا رمضان کیسے گزر تھا سبحان اللہ بیوی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جب رمضان آتا آپ اپنے بسر پر کم تشریف لاتے عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے رات رات دیر تک جو ہے وہ نوافل ادا ہوتے دعائیں ہوتی فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا متغیر ہو جاتا تھا اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے ہیں ٹھیک ہے اور میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو حدیثوں سے یہ چار نین باتیں پتا چلیں نمازیں نوافل دعائیں تلاوت اور سخاوت یہ ہم نے بھی پکڑ لینا ہے اپنے رمضان کو اس بار اس طرح گزار کے دیکھو کہ عبادت میں گزارنا ہے ساری نمازیں پڑھنی ہیں روزیں رکھنے ہیں ترابی پڑھنی ہیں خوب تلاوت کریں تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہنے میں مزا نہیں آرہا ہے مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پرابر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا دنیا بھر کی معلومات ایک ڈالر لینا نہیں ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے سونے کا بھاو چیک کرنا ہے دنیا بھر کی بحث کرنی ہے قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے حدیث پاک کی الفاظ ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے اپنے آپ سے پوچھو اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر نہ کریں ایسا اٹلیس اٹلیس اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائیں کہ یار ایک گھنٹہ روزانہ اٹلیس ترابی کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں اور آپ کے لئے کتنی آسانی ہو گئی ہے ایک ایک مزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے چودہ سو سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا بہ آسان ہو گیا ہے کتابیں پی ڈی ایف پہ آ گئیں ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئیں یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے فنگر ٹپس پہ علم دین ہے ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر گوڑوں پر صحابہ اکرام نے چھے چھے مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لئے آج کمپائل کر کے بکس ہیں جب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اس کو کام کرنا ہو نا کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لئے راستے بہت اس کو نہیں کرنا نا اس کے لئے بہانے بہت اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں یہ خود سوچ لیں میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں فرمایا کیا اس نے مجھ سے کیا بات کیے رب نے خدارہ قرآن کو وقت دیں قرآن کی اپنے تلفز درست کریں دعوت اسلامی یہ ساری سرویسز آپ کو دے رہی ہے آن لائن کلاسز موجود ہیں آپ آن لائن پڑھ لیں گھر بیٹھے آپ کو آن لائن کاریس آپ پڑھا دیں گے اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا دیں گی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے بڑی ایک آسان تفسیر قرآن سراط الجنان بلکل آسان اردو میں موجود ہے اس کو پی ڈی ایف پی ڈال دیا ہے اس کو اپلیکیشن بھی بنا دیا ہے آپ آڈیو بھی ریلیس کر دی ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے صرف سنتی رہے ہیں قرآن کو یہ ترجمہ کیا ہے تفسیر کیا ہے اور آج کی اردو میں سو سال قرآنی اردو ڈیفکلٹی اور آسان اردو میں لکھ دیا کہ لوگ سمجھیں تو اس بار قرآن کے ساتھ رمضان گزاریں میرے آقا دور فرماتے تھے قرآن اور جو حافظ بچے مجھے سن رہے ہیں کم اس کم رمضان میں قرآن تو پکا کر لیں رمضان میں تو اپنے قرآن کی دورائی کریں ویسے تو سارا سال ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے خاص رمضان اور قرآن کا ایک کمبنیشن ہے اس کو حاصل کر لیجئے اور پھر اس رمضان میں سخاوت کیجئے اور یہ جو سخاوت ہے نا اس کے پیچھے بھی ایک لوجک بڑی پیاری ہے رمضان کو ماہِ سبر بھی کہا جاتا ہے ماہِ معاصات بھی کہا جاتا ہے ماہِ معاصات معاصات کے معنی کیا ہے خیر خواہی کرنا مدد کرنا لوگوں کی ہیلپ کرنا اب اس میں بھی پتہ کیا ہوتا ہے بڑی پیاری بات مولانا ملکی علی خان جو آلہ حضرت کے بھی والے صاحبے لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک لوجک ہے جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا دھال ہو جاتا ہے اثر کے بعد تحقیت ہو جاتی ہے نا تو بتاہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی وہ ٹور وہ کر وہ فر وہ جاہو جلال آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی انسان اپنے آپ کو حکیر آجز محسوس کرتا اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے آجزی اختیار کرنے کا روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کرلوں گا غریب تو پورا سالی بھوکا ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں سہری میں اس لئے زیادہ خاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں پھر سہری اور افطار کے درمیان چار بار اور کھانا ہے کیونکہ بھئی کل روزہ رکھنا ہے کچھ دوستوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ویڈ بڑھ جاتا ہے روزے بھی رکھے اور وزن کیسے بڑھ گیا زیادہ کھایا نا آپ دیکھ لیں پانچ چھے رمضان بعد تراوی میں آپ کو خاصیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ہمارے تو افطار کے واجبات میں سے سموزیں ہیں پکوڑیں ہیں اس کے بدلے تو لگتا ہے افطار ہی نہیں ہوتا وہ پانچ چھے چیزیں تو ضروری ہیں اب روز تیل کی آئٹم کھائیں گے تو گلہ خراب ہونا ہے دس پندرہ رمضان کے بعد داکٹر سے پوچھ لیں ادھر دنا وومٹنگ کی اور ڈائریا کی اور اس کی لائنیں لگی رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہر چیز کھانی ہے زادہ خانی ہے اس لیے نہیں آیا رمضان اچھا جو حکمت تھی بھوکا رہنے کی وہ بھوکی نہیں لگتی اچھا کچھ ایسے جو سوتے ہی رہتے ہیں اللہ ماف کرے ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا سہری کر کے سوتے افطار میں اٹھتے ہیں ہم جب چھوٹے تھے خارہ در میں تو ایک جملہ سنا تھا ہمارے کچھ دوستے وہ کہتے ہیں بھوپو روزہ رکھتے ہیں وہ پہلے بھوپو بچتا تھا بھوپو سن کے سو گئے اب اگلے بھوپو پہ اٹھیں گے اللہ اکبر یہ کونسا روزہ ہے کہ تمہاری نمازیں کسا ہو رہی ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں یار روزہ رکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں ماذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں سنایا ہے کیا کر رہے ہیں ہم رمضان کے ساتھ یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا ایک بندے کے بارے مولانا کی علی خان صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ کرتا رہتا دو چار دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے تھوڑے بچانا سیکھ جائے بند کر دیا اس کو کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا قید کر دیا تھوڑے دن بعد چھوٹا نا جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر دیا زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ سبق لینے آتا ہے رمضان مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں ایک بات آج یاد کر لیجی بیسے تو میرے آقا علیہ السلام جو فرمایا حق ہے مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا انفسائز کیا تاقیدن کتنی شاندار بات فرمائی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم خواہ کر کہتا ہوں راہِ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو دیفنیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہو گیا کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا یہ بتا دوں لاکھ روپے میں سے پانچ ہزار دوگے تو نائنٹی فائی بھی کیلکولیٹر بتائے گا نا لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں اگر کوئی شخص کھیت میں جائے دو بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ دو بوری زیرو ہو گئیں ختم ہو گئیں اکل مند بندہ کہے گا دو بوری ڈال کر آیا ہے تھوڑے دنوں بعد دو ٹرک لے کر آئے گا تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیجی ہے یہ تم بیج ڈالو اللہ فصل عطا فرمائے گا ہمیشہ ملٹیپلائے ہوتا ہے جو لوگ پوری زکاة دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں کیسے زیادہ دے رہے ہیں کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے تو ہمیشہ ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے اور اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں بات کریں دوستوں میں بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں یعنی میری اب یہ فیلنگ سٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید آٹھ سات آٹھ دس پرسنڈ نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب زکاة بھی سات آٹھ دس پرسنڈ لوگی پوری دیتے ہیں نہیں دیتے زکاة زکاة کی کلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے ذہن ہی نہیں ہوتا تھوڑے بہت دے دی اتنے دے دو بس کسی کی شادی کرا دی کسی کا یہ کر دیا ہو گئی ہمارے کیسے ہو گئی بھائی ٹیکس ریٹرڈ آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے کیوں وکیل سے کرواتے ہیں نہیں وہ کسی صحیح حساب آتا ہے زکاة کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا آپ کو زکاة کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے نوجو کرنا چاہیے یہ پلر آف اسلام ہے بچپن سے پڑتے آ رہے ہیں اسلام کے پانچ پلر ہیں پانچ ستون ہیں ایمان لانے کے بعد کیا ہے نماز روزہ حج زکاة زکاة کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے نہ پروپر دینے کے لیے تیار ہے حالانکہ پورے سال میں ایک بار وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈھائی فیصد ہی لیکن اگر لوجیکل ہی بات کی جائے اگر سمجھانے کے لیے تو زکاة تو شاید ایک ڈیڑھ پرسنٹ بنتی ہے آپ کہیں گے یہ کیسے بھئے آپ کا گھر نکل گیا زکاة سے آپ کی فیکٹری نکل گئی آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گئی اگر کوئی قرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی اب بتائیے ہمارا 50% نارملی سرمایان وہ گھر گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان جو ہماری مین چیزیں فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی تو اتنی ساری چیزیں تو شریعت میں مائنس کر دی اب بچا کیا اس پر ڈھائی فیصد ہے پھر بھی بھاری بڑا ہوتا ہے پھر بھی اس پر جان جاری ہوتی ہے حالانکہ حدیث پاک کی الفاظ ہیں کہ زکاة مال کا میل ہے حدیث پاک کا مضمون ہے جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے اور آگے عذاب الگ ہے ادھر تو بربادی ہے ادھر عذاب الگ کھڑا ہے حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا سبحان اللہ کہ اپنی زکاة دے کر اپنے مالوں کو مضموط کلعوں میں کہت کر لو سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم حدیث پر مضمون ہے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا یعنی کم نہیں ہونا اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اللہ اکبر وہ دن کونسا ہوگا جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی باپ کو بیٹا بھی جواب بھی دے گا نفسہ نفسی کا دور ہوگا ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپوزٹ جمع ہوگا جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس زندوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی پھر خرچ کرنے میں سوچیں رمضان سخاوت کا مہینہ ہے رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے اور آپ باٹے جائیں اگر زکاة دے بھی دینا اور نیکی کا کوئی اور کام آگیا اور دے دیں اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے نیکی کا کام آگیا ہے زکاة دے چکے ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھئی زکاة اگلے سال آنا ارے اللہ تمہیں دیئے جا رہا ہے ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے تم بھی دیئے جاؤ اللہ اور عطا فرمائے گا یہاں میں اپنی بہنوں سے آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ بڑا عجب معاملہ ہو گیا ہے حالانکہ سونے کی زکاة اس پر ہے جس کے پاس سونا ہے چاندی کی زکاة اس کے اوپر ہے جو مالک ہے چاندی کا تو ہماری اسلامی بہنیں جو گھر والیاں ہوتی ہیں گھر کے لوگ ہوتے وہ نہیں دیتے زکاة کہتے ہیں ہم دوڑی کماتے ہیں یاد رکھیے حدیث کی الفاظ ہیں کہ یہ زیور آگ بنا دیا جائے گا اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے شوہر دیں گے ٹھیک ہے اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ نیکی تو شوہر کما گیا نا فرض آپ پر ہے اور اس کی بڑی پیاری وجہ علمان بیان کی سمجھانا چاہتا ہوں آپ اپنے مال میں سے زکاة دیا کرو تاکہ راہِ خدا میں جو فضیلتیں ہیں حاصل ہیں وہ آپ کو ملیں آپ نے اپنے شوہر کو کہہ دیا اس نے دے دیا دے دیا ہو سکتا وہ بھی نہ دیتا ہو وہ نہیں دیا تو عذاب آپ کا ہوگا کیونکہ وہ دیندار نہیں ہیں دیندار آپ ہیں اور آپ دے تاکہ ایک تو یہی تو اللہ سے محبت چیک ہو رہی ہے نا کہ بندے تو مال سے محبت ہے یہ اللہ سے محبت ہے تو یہ خواتین کو بھی یہ پریکٹس ہر سال کرنی چاہیے کہ یہ میرے زیور یہ میرا طرح سا حصہ بیچیں اور اس سے میری زکاة دیں جو بھی اس کی پورا نساب بنتا ہے اس کا حساب کریں میری بہنیں تاکہ یہ عجر یہ ثواب یہ آپ کو ملے اللہ اور دے دے گا اسی طرح قربانی کے وقت بھی یاد رکھئے جو مالدار ہے نا اس پر قربانی واجب ہے تو اگر عورت ہے تو عورت پر اپنی قربانی واجب ہے وہ خود اپنے پیسے نکال کر دیں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کی رامے میری طرف سے بھی قربانی کی جائے آپ کے شہر نے آپ کے والد نے کر دی اچھی بات ہے لیکن ثواب تو انہیں مل گئے آپ اس ثواب میں حصہ لیں تاکہ یہ عادت بنے آپ کی بھی مال سے محبت ہی تو چیک کری جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں وہاں یہ دل اور یہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس بندے یا اس بندی کو مجھ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے دین کی محبت عطا فرمائے اچھا زکاة دینے میں ایک اور بڑا مسئلہ ایک تو زکاة پروپر بناتے نہیں حساب کر بھی لیا تو زکاة دینے میں بڑی سستی ہے یار ہم تو پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں نہیں جناب اگر زکاة کا دن آ گیا اور آپ کی زکاة آپ پر لاغو ہو گئی تو آپ نے اسی دن زکاة نکالنی ہوگی اگر آپ گریجولی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سال ایڈوانس ہو جائیں یعنی مثال کے طور پر کسی کا یوم نصاب پہلی رمضان اور اس کی زکاة بنتی ہے دس لاکھ روپے تو ایک رمضان کو وہ دس لاکھ تو پہلے دے دے تاکہ پچھلے سال کی میری زکاة ادا ہو گئی اور اب اگلے رمضان تک وہ ہر مہینے لاکھ روپے دیتا رہے زکاة اگلے رمضان بھی جا کے کلکولیٹ کر لے آٹھ لاکھ دے دیتے اب دس بنتے تو دو دے دے دس دے دی اور بارہ بنتے تو مزید دو دے دے کم بنتے اب ایسا بھی دیکھو شریعت کے طریقہ آسان ہے کہ کسی نے پورے سال میں زکاة دے دی دس لاکھ روپے بعد میں کلکولیشن کی زکاة تو بنتی تھی نو لاکھ روپے تو کوئی بات نہیں ایک لاکھ روپے اگلے سال کی زکاة کے لیے کیری فوروڈ کر لے تو بہت زیادہ فلیکسبلیٹی اور آسانی ہے تو زکاة ڈیو ہو جائے تو فوراں دے دیں اس کو ڈیلے نہ کریں یہ وبال اپنے اوپر نہ رکھیں اب تیسری بات زکاة دیں کس کو اس میں بھی بڑی سستی ہے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں بھئے ہم کو تو باٹ دیتے ہیں رشتہ داروں میں اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں ارے بھئے آپ نے چیک کیا کہ وہ زکاة کے مستحق ہیں کہ نہیں نہیں بس یار اللہ اللہ معاف کرنے والا ہے آپ کی دکان پہ پچاس ہزار کا ادھار کوئی لینے آتا ہے تو پانچ سوال کرتے ہو کدھر سے آیا ہو کوئی گیرنٹی ہے کہ نہیں دکان کدھر ہے ایسے کیسے ادھار دے دوں اپنے پیسے دینے ہیں تو چار سوال پانچ سوال گیرنٹیاں بھی لینے ہیں اور زکاة دینے ہیں تو کوئی محنت نہیں کرتی تو زکاة دینا کس کو ہے آپ کا میرا کام صرف زکاة کیلکولیٹ کر کے نکالنا نہیں ہے اس فریضے کی ادائیگی جب ہوگی جب آپ اس کو مستحق تک پہنچائیں گے یہ ذمہ داری ہے آپ کی ہاں اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو ان پر یقین ہے تو پھر ان لوگوں کے ذریعے زکاة دی جائے مگر زکاة دینے کا بہترین جو یہ سمجھے کہ گھر کہلیں بہترین ہیڈ کہلیں سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں ہاں وہ زکاة کے مستحق ہونے چاہیے یہ آدھ رکھیے گا کہ یار رشتہ داروں کو دینا زکاة ضروری ہے اچھی بات ہے لیکن وہ مستحق کی رہی ہیں آپ زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ہی ادا نہیں ہوگی تو پہلے حق آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ آشکان رسول کی بے شک عظیب و شان تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے تو کمال کی اورگنائزیشن ہے نمازی بھی بناتی ہے قرآن بھی پڑھاتی ہے جنت کے راستے پر بھی ہمیں دے جاتی ہے اور بیمار ہو جائیں تو خون بھی دیتی ہے پرابلم آ جائے تو خانہ اور راشن بھی پہنچاتی ہے تو اتنی ساری ڈائمینشنز میں اگر کوئی اورگنائزیشن کام کر رہی ہو اور پھر کرسکل کلیر اکاؤنٹس کے ذریعے ہمارے الحمدللہ چارٹر اکاؤنٹس ہمارے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں ہم اپنے آڈٹ فرم سے آڈٹیں ہو رہی ہیں آپ بھی ہمارا پارٹ بنیے میں تو کہتا ہوں آپ اپنا صرف ڈونیشن نہ دیں آپ دعوت اسلامی کا پارٹ بنیں دعا ہے کہ رب کریم اس رمضان کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق گزارنا نصیب فرمائے خوب عبادتیں کرنا سارے روزے اور ترابی پڑھنا اور رکھنا اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین لجاہن نبی دمین صلی اللہ علیہ وسلم